انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں کرونا کی دوسری لہر پر ایک اچھی اور رہا دینے والی خبر آئی ہے بریکنگ نیوز یہ کہ دیش میں کرونا کے دوسری لہر اب کمزور پڑتی جا رہی ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں دیش میں ایک لاکھ چھیانبے ہزار چار سو ستائیس نئی کیس آئے ہیں یہ آکڑا پچھلے چالیس دنوں میں سب سے کم ہے حالانکہ موت کا آکڑا ابھی بھی جنتہ کا سبب بنا ہوا ہے چوبیس گھنٹے میں دیش میں تین ہزار پانچ سو یارہ لوگوں کو کرونا کی وجہ سے جانگوانی پڑی ہے راہت کی بات یہ رہی کہ اس دوران تین لاکھ چھبیس ہزار آٹھ سو پچاس لوگوں نے کرونا کو مات دی دی اس طرح ایکٹیف کیس یعنی علاج کرا رہے مریضوں کی سنکھیاں میں ایک لاکھ تیس ہزار چار سو تیس کی کمی ریکارٹ کی گئی ہے اب آپ کو بیٹے چالیس دنوں کا ٹرینڈ دکھاتے ہیں تیرہ اپریل کو دیش میں ایک لاکھ پچھے ایسی ہزار کیسز ریپورٹ کیے گئے اس کے بعد تیس اپریل کو یہ آکڑا بہت تیزی سے بڑھا اور تین لاکھ مہتالیس ہزار کیسز تک کرونا کے معاملے پہنچ گئے تین مائی کو چوبیس کھنٹے میں کرونا کے تین لاکھ پچھپن ہزار پاؤزیٹیف کیس ریپورٹ کیے گئے تو تیرہ مائی کو اس میں گرابت دیکھی گئی جب ایک دن میں تین لاکھ تین تالیس ہزار کیسز ریپورٹ ہوئے اور اب چوبیس مائی کو یعنی بیٹے چوبیس کھنٹے کی اگر بات کرے تو دیش میں ایک لاکھ چیانوے ہزار پاؤزیٹیف ماملے آئے ہیں مہاراشتر میں کرونا کے نئے کیسز ور بریکنگ نیوز آ رہی ہے مہاراشتر میں بھی کیسز میں گرابت کا ٹرینڈ جا رہی ہے یہاں چوبیس کھنٹے میں 22122 نئے کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں اور 361 مریضوں کی موت ہوئی ہیں ممبائی کی ہی بات اگر کرے تو ممبائی میں ایک دن میں ایک ہزار سنتاون نئے مریض سامنے آئے ہیں اور 48 لوگوں نے کرونا کی وجہ سے دم توڑ دیا ہے ایک وہ سمیں بھی تھا جب ممبائی دنیا میں ٹرینڈ کر رہا تھا سب سے زیادہ کیسز دوسرا تیسرا جگہ ایسی بن گئی تھی جہاں پر سب سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہوئے تھے ڈلی کے بات کی جائے تو ڈلی میں بھی کرونا پر کنٹرول ہوتا دکھائی دے رہا ہے یہاں پر چوبیس کھنٹے میں 1550 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور 207 مریضوں کی موت ہوئی ہے دیش کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ آبادی والا راج اتر پردیش میں بھی کرونا کی کیسز کنٹرول میں آ رہی ہیں اور یہ ٹرینڈ جاری ہے اتر پردیش بھی چوبیس کھنٹے میں 3,899 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور 157 مریضوں کی موت ہوئی ہے نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسٹرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ